موبائل کے بارے میں سب معلوم ہوں موبائل موبائل اس کے بغیر تو رات کو نین بھی نہیں آتی ہے اس کی چارجنگ نہ ہوئے تو دینی پر بھی غصے ہو جاتا ہے موبائل میں کیا کرنا میرے پیارو یہ میرے کو بتاؤنا آخر موبائل 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 یہ موبائل نہیں میرے پیارو اللہ کے واسطے بہت دور سے آیا مسافروں ایک دکھاری کی طرح بھی مانتا ہوں آپ سے میرے دوستو یہ موبائل کی آوالہ گردی سے مچو ورنہ یہ موبائل ایک دن ہم کو جہنم میں لے کر چلا جائے گا کیونکہ موبائل میں زینہ تو موبائل میں گیبن تو موبائل میں سکتہ بازاری تو موبائل میں جوا کرنا تو موبائل میں میرے دوستو جھوٹ بولنا تو موبائل میں کسی پر تحمد لگانا تو موبائل میں کون سا خناہ ہے جو ہم نے موبائل پہ نہیں کیا یہ ہمارے جوان اے بیٹھے ننگی ننگی عورتوں کی فلم لاتے ہیں کوئی لڑکی ناچتی ہوئی ہوگی آدھا کپڑا پہنی ہوگی وہ موبائل پہ آئے گا وہ کلپ موبائل پہ آتی ہے فورن اپنے دوست کو فون کرتا ہے اے تیرا وارس ایب آن کر دے بہت اچھی کلپ بھیج رہا ہو وہ وہاں سے وارس ایب آن کر کے پھر کیا بولتا مالوں سوپر ہٹ بھیجا سوپر ہٹ بھیجا اب یہ دوسرا والا کارٹون کیا کہتا ہے تو فکر مت کرنا کیا تُو نے سوپر ہٹ لڑکی کو بھیجا ہے ننگی ناچتی ہوئی آدھے کپڑے پہنکے ناچتی ہوئی تو فکر مت کرنا میرا گروپ بہت بڑا ہے ایک وطن دباؤں گا دوستو گروپ میں وہ لڑکی چلی جائے گی چلی گئی وہ لڑکی اے بھگوان پوروالو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے گھر میں بیٹی نہیں ہے ہمارے گھر میں بیٹی بہن ماں تو جس کو تم ننگا نچا رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا کسی کی بہن ہوگی نا اس کا بھی تو کوئی باپ ہوگا نا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کماتدین تودان ہمارے نبی نے فرمایا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے آج کسی اور کی لڑکی کو ہم نچاتے ہیں آج کسی اور کی بیٹی کی عزت پر ہم حملہ کرتے ہیں کل وہ دن نہ آئے کہ ہماری بیٹی کو بھی ناچنا پڑے ہماری بہن کو ناچنا پڑے ہمارے گھر کی بہو کو ناچنا پڑے اور جب ناچنا پڑے تو یہ مت کہنا کہ میری بہو غلط ہے میری بیٹی غلط ہے میری بیل غلط ہے اس وقت اپنے آتھوں کہنا سب سے بڑا کمینہ اور گونے گار تو ہے آج تو نے کسی اور کو نچایا کل بھرے بازار میں ہم کو بھی ہماری عزت دینی پڑی کیوں کر رہے ہو ایسا بھائی سج بتانا میرے پیارے دوستوں آج پورا دن گزر گیا ہوگا مگن آج پورا دن آج کا دن چھوڑو آج کی تو آپ جلسے میں آئے کل کا دن کل کا دن پورا گزر گیا ہوگا نہ قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا یہاں پچاس پرسن مجمع وہ بیٹھا ہے جس نے قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا کل پورا دن نہ قرآن پڑھا ہوگا نہ قرآن سنا ہوگا نہ قرآن پڑھایا ہوگا نہ قرآن کو ہاتھ لگایا ہوگا بلکہ بنوان پر والو اگر اللہ کی قسم کھاؤ ہمارے بہت سے مسلمانیں زمانہ ہوگیا اس نے قرآن پاک کو دیکھا تک نہیں ہے حالانکہ ہمارے نبی فرماتے محبت کے ساتھ میرے کلام کو دیکھ لے تو قرآن دیکھتا جائے گا اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا